پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام پر قرآن پر بڑے اترازات اس نے کیے بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت لے کے اترازات اس نے کیے لیکن قرآن جاؤں اللہ تبارک وطالعہ مولانا قاسم نونتوی رحمت اللہ علیہ کو کی قبر پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے آپ نے ہر میدان میں جا کے اس کے سوال کا جواب دیا اس کے بھرے مجموع مراضروں میں اس کو شکیست دی شکیست فائز دی ایسا مقابلہ کیا بلکہ ایک مرتبہ ایک مراضرے کے اندر بیٹھے ہیں تو کہنے لگا کہ مولانا آپ مسلمان تو بڑے ظالم ہیں آپ جانوروں کو زبا کر کے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لیتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں جانوروں پر بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں یہ بات کہی جب یہ بات کہی تو حضرت نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے ناغرہ وہ چمڑے کی ہوتے ہیں پنجابی ناغرہ جوتے پہنے ہوئے تھے پاؤں کی طرف دیکھ حضرت فرمایا ہم تو ظلم ہی کرتے ہیں تم تو جانوروں کو زلیل بھی کرتے ہو وہ کہتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ تم نے جو جوتے پہنے چمڑے کے ہیں نا یہ کسی جانور کے تو ہوں گے گائے کے ہوں گے بہنس کے ہوں گے بکری کے ہوں گے اونٹ کسی جانور کا تو چمڑا ہوگا تم نے تو ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو زلیل بھی کیا اپنے پاؤں کے اندر چمڑے کو رکھاوا ہے جانور کو تم زلیل بھی کرتے ہو اور جو اسے پاؤں کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا حضرت فرمایا کہ تمہیں چاہیے تمہیں گھاس کی جوتے پہنو تم پتوں کی جوتے پہنو یہاں تم تو ویجیٹیریوں سبزیاں کھاتے ہو جانور کو زیبہ کرنے کو حرام سمجھتے ہو تو تمہارے لئے چمڑے کی جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نارے تکبیر لگ گیا ظلیل ہو کے بھاگا وہاں سے میں نے بھی یہاں کئی دفعہ ایسی ہندووں کو میں نے بھی پوچھا ہے تو بعد میں جوتے دیکھتے کہا ہاں لیدر ہے پھر یہ اور بات ہے میں اور بات نہیں ہے میں کہہ تم لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی گوشت کھاتے ہیں مسلمان یہ یہ وہ کہتے ہیں آدم خور آدم خور مطلب تم یہ جوتے کا کیا جواب ہے چمڑے کی جوتے سارے ہندو پہن رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تو حضرت اس طریقے سے اس کو لا جواب کیا جگہ جگہ ایک مرتبہ اس نے حضرت کو مناظرے کا چیلنج بھیجا کس چیز کا کا کھانے پینے میں مناظرہ کرتے ہیں کھانے پینے میں مناظرہ کرتے ہیں دیکھتے کون زیادہ کھاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کالی یونیورسٹریوں میں یہ بھی مقابلے ہوتے ہیں زیادہ کھانے کا بھی مقابلہ ہوتا ہے میس ماسٹر کون بنے گا لوگ کھاتے ہیں تو حضرت کو جب یہ میسی پہنچا تو حضرت کے ایک شاگیر مرید بیتے تھے منشی نیحال آمد دوبلے پت لے تو منشی نیحال آمد کو کہنے لگے کہ بھئی دیکھو کھانے پینے میں مراد رہا ہوا تو منشی نیحال تجھے بھیج دوں گا تو کس مرض کی دوائے کھانے پینے میں تو مقابلہ کر علم میں ہم مقابلہ کریں گے تو اب حضرت نے منشی نیحال آمد کو کہا کہ اچھا جاؤ اس کے شرائط مناظرہ تیہ کر کے آؤ اب یہ منشی نیحال آمد گئے اب ناشتے کا ٹائم تھا پندے دیان سے سرسوتی کا اب اس کو باہر سٹول پہ بٹھا دی گا بیٹھے پندے تھا اب ناشتہ کر رہے ہیں اب ایک پوری بڑا تھال اسی حلوہ پوریاں پورا تھال اندر گیا اس کے ایک اور تھال میں حلوہ وہ اندر گیا پھر ایک بڑا بڑا مٹکا جو ہے دودھ کبھرا وہ اندر گیا پھر ایک ادنی بڑی مٹکی شہد کی بڑی وہ اندر گئی اس کے بعد پھر چنے کا سالن جو ہے وہ ایک پورا گھڑا وہ اندر گیا اب یہ منشی صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد اس ہر چیز چٹ ہو کر واپس آ رہی خالی پلیٹیں آ رہی خالی تھال آ رہا ہے حضرت سوچا کیوں لگتا کوئی بڑھنے صاحب کیا سبح سوہ دس بیس مرید ہیں جو مل کے ناشتہ کیا ہوگا جی بلائیے جی منشی صاحب کا منشی اندر گئے تو سامنے بیٹھے پندج اتنا بڑا پیٹھ لگوٹا باندھا با ہے اکیلے پندج اب یہ منشی صاحب بیدو دیکھ رہے ہیں لوگ کہاں چلے گئے بھئی دیکھیں شاید پیچھلے دروازے سے نکل گیا تو وہ جو چیلہ تو اس کو کہا کہ پندج صاحب کے ساتھ ناشتہ کرنے والی لوگ کہاں گئے گئے ان کے ساتھ کون بیٹھ کے راجتہ کر سکتا ہے کوئی نہیں اکیلے اکیلے پندج صاحب نے سارا کھا ہے ہاں نظر لگائے گا کیا تو ہاں اکیلے پندج صاحب نے کھا ہے اب منشی نیالہ مندر اتری اکیلہ اتنا کھاتا ہے یہ مناظرہ کرے گا حضرت تو ہار جائیں گے حضرت آتی چپاتی کھاتے ہیں اب وہ جب بات چی تیہ ہوئی اس کے بعد چلے گئے منشی نیالہ مندر جا کے جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کو بتایا کہ حضرت وہ وہاں تو یہ حالت ہے وہاں تو اتنا وہ کھاتا ہے اور کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو آپ تو ہار جائیں گے آپ تو آتی چپاتے ہیں تو اس بار حضرت فرمایا کہ میاں کھانے میں تُو نے جا کے مناظرہ کرنا ہے کھانے میں تُو مقابلہ کرنا علم میں ہم کریں گے اس کے بعد حضرت پر ایک جلال اور جوش آ گیا حضرت فرمایا رب کعبہ کے قسم لوگوں کی غلط فہمی ہے زیادہ کھانا کمال نہیں ہے زیادہ پینا کمال نہیں ہے شیف پوری کرنا کمال نہیں کمال تو نہ کھانا ہے کمال تو نہ پینا ہے خدا کی قسم ایک کمرے میں مجھے بند کر دو دوسرے کمرے پندہ جی کو بند کر دو چالیس دن تک دروازہ نہ کھولو کھانے کو ایک دانہ نہ دو پانی کا ایک گھونٹ نہ دو چالیس دن کے بعد دروازہ کھولو گے تو پندہ جی مر چکے ہوں گے اور میں زندہ اللہ کا ذکر کرتا نکلا ہوا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ فرمایا کہ کھانا پینہ بندے کے لئے کمال نہیں ہے اگر کمال ہوتا تو بیل ہم سے زیادہ باکمال ہوتا اونٹ ہم سے زیادہ باکمال ہوتا بھیس ہم سے زیادہ باکمال ہوتی یہ سب ہم سے زیادہ کھاتے ہیں زیادہ پیتے ہیں اے لوگو سن لو زیادہ کھانا کمال نہیں نہ کھانا کمال ہے جب نہ کھا کے خدا کے لئے بھوکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کی حالت بھی اس کو اپنا قربے خاص عطا کر دیتے یہ وہ عبادت کے دن گزر رہے ہیں جس میں نہ کھانے پہ اللہ غوش میں لیتے ہیں کہ اس نے وہ کمال کا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ بندے کے لیے نہ کھانا کمال تھا اور واقعی اس نے کمال کر دیا یہ اس نے اللہ کے ذکر پہ زندہ ہے اس نے اللہ کے ذکر پہ زندہ ہے اللہ کی عبادت پہ زندہ ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ملائکہ کے اندر ناب لکھ دیتے ہیں گویا کہ فرشتوں کی طرح یہ شخص ہو گیا جب فرشتوں کی طرح شخص ہو گیا تو تب ہی تو کہا کہ آنا آجیزی بھی روزہ میرے لئے ہے اس کا بدلہ براہ رات میں خود دوں گا یہ خود دینے کی بات کیوں کی محدد سے ان فرادتے ہیں اس میں راز اصل میں یہ ہے کہ فرشتے قواستہ اس لیے رکھا کہ یہ روزہ دار تو خود فرشتہ بن گیا تو فرشتے کو دینے کے لئے فرشتے کی ضرورت کیا یہ تو خود فرشتہ بن گیا فرشتوں کی ترے کھاتا نہیں ہے فرشتوں کی طرح پیتا نہیں ہے فرشتوں اس طرح خواہشات سے بالاتا رہے جب خود گوئے کہ فرشتہ بن گیا ہے تو اللہ تبارک وطا اس فرشتوں کا نوازنے کے لیے بیچ میں کسی فرشتوں کو نہیں لاتے یہ وہ روزہ ہے اسے میرے دوست بزرگو یہ جو مہینہ ہے یہ کھانا پینا اور اس کو نیت کے ساتھ یا اللہ تیرے لئے بھوکا یا اللہ تیرے لئے پیاسا ہوں یا اللہ تیرے لئے بس اللہ تبارک اور تبید و بخاری کی حدیث ہے اللہ کہتا ہے میرے لئے بھوکا رہا ہے یہ میرے لئے پیاسا رہا ہے یہ میرے لئے خواہشات سے دور رہا ہے من عجلی میری خاطر ورنہ عام حالات میں بھوکے رہتے بھی ہیں سار سار دن کھانے کا ٹائم نہیں ملتا سار سار دن پینے کا ٹائم نہیں ملتا ہاں ہوتا ہے لیکن من عجلی نہیں ہے میرے لئے نہیں ہے میری رضا کے لئے نہیں ہے لیکن یہ روزہ دار جب میرے لئے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میں دنیا کے دو خوشیہ دیتا ہوں ایک خوشی جب یہ افتار کر لیتا ہے افتار کرنے کے وقت اس کو جو خوشی و فرط ملتی ہے فرمائیے دنیا میں خوشی دیتا ہوں اور دوسری خوشی میں اس وقت دوں گا جب آخر میں آکے میرا دیدار کرے گا